اِنَّا هَذِهِ الْقُلُوبُ عَوْئِيَ فَخَيْرُهَا عَوْعَا یہ دل وِعَا ہیں، ظَرْفَ ہیں، برطن ہیں اور ان میں سب سے خیر بہتر دل وہ ہے جس کی ظرفیت سب سے زیادہ ہو جس کے اندر یہ مواد حکمت اور وہ امور جو دل کے لیے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہو اور یہی بنیادی نکتہ ہے اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے دل حکمتوں کے ظروف ہیں اور ان کی گنجائش کو تنگ مت کرو، تنگ بھی ہو جاتے ہیں، کھل بھی جاتے ہیں بند بھی ہو جاتے ہیں جس طرح قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ دل بعض وقت ان کی گنجائش ظرفیت بلکل بند ہو جاتی ہے اس کے اندر مزید کچھ ڈالنے کی گنجائش نہیں رہتی ختم اللہ علی قلوبہم جن کے دل بند ہو چکے ہیں، مور لگ گئی ہے ایک لفظ، ایک حکمت کا ایک حرف بھی اس دل میں نہیں اترتا اور ظاہر ہے کہ یہ آد و سمود کے بارے میں نہیں ہیں، ہمارے بارے میں کہا گیا ہے ہم ہی میں سے، اسی موجودہ نسل میں سے کچھ لوگ اپنے دل کی ذرفیت کو بلکل نابود کر دیتے ہیں اور آپ کو تجربہ بھی ہے، سب کو ہوگا آپ نے بہت سارے لوگوں کو کچھ معمولی سی بات سمجھانے کی کوشش کی ہوگی لیکن آپ آجز آگئے ہوں گے اس کے دل میں یہ بات نہیں اتری ہوگی یا وہ سمجھنے کے لئے یہ تیار نہیں ہے اس کو جتنا حکمتوں سے بھریں اور وسط پیدا ہوتی ہے اور گنجائش بڑھتی جاتی ہے جب ایک حکمت آپ کے دل میں آتی ہے اس سے سو اور حکمتوں کی جگہ بن جاتی ہے اور جب آپ سو حکمتیں دل میں ڈالتے ہیں تو ہزار حکمتوں کی جگہ آپ کے دل میں بن جاتی ہے اس کے دل میں قادموں کی گمتنگی ہے موسیقی